الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الكریم سورة علی امران آیت نمبر ایک سوء انتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ انباتا فالأحیاء عند ربهم يرزقون اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دئیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں شہید ہوتا کب ہے نمبر ایک عقیدہ صحیح ہو اور جہاد کتاب السنت کے مطابق ہو پھر اسے موت آتی ہے گولی لگتی ہے ڈیڈ باڈی بنتی ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے شہداء کی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے مجازی زندگی نہیں حقیقی زندگی ہے لیکن اس دنیاوی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں انہیں مردہ نہ کہو یعنی انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی اللہ کے راستے میں دے دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ اس قبر کے اندر بحث یہ ہوتی ہے جو یہ قبر ہے نا دنیاوی قبر جس میں وہ ڈیڈ باڈی رکھی جاتی ہے شہید کی میت وہ ٹیڈ باڈی ہوتی ہے اس کے اندر روح نہیں ہوتی اگر روح ہو تو پھر وہ غازی بنتا ہے دو جہاد میں زندہ رہے تو غازی مرے تو شہید اب یہ ایک ڈگری اعزاد ہے کہ اسے مردہ نہ کہو اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے کہاں اس قبر میں نہیں اگر زندہ ہے اس قبر سے باہر نکالا اس کو قرآن کہتا ہے عند ربهم رب کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شہداء کو زندگی ملتی ہے عبداللہ بن مسعود راوی عرش الہی کے نیچے کندیلیں سونے کی اور ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں داخل کر دی جاتی ہے یہ جنت میں مزے سے کھاتی پرتی رات کو ان کندیلوں میں آ جاتی اللہ کے ہاں زندہ ہے دنیاوی زندگی نہیں جو غلطی لگی ہے لوگوں کو کہ اس قبر کے اندر زندہ ہے کوئی بھی شخص اپنے والد کو اگر زندہ ہو قبر میں بند نہیں کرتا قبر میں بند نہیں کرتا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قبروں میں جب رخ دیتے ہیں پھر ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اس کے اندر اور وہ قبر میں زندہ ہیں قبروں میں قرآن کہتا ہے ولیکلہ تشعرون جو زندگی اللہ نے ان شہیدوں کو دی ہے تمہیں اس کا شعور نہیں سمجھ ہی نہیں تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے ہمیں دنیاوی زندگی کا سمجھ ہے کھانا پینا قدائے حاجت کے لئے جانا بیمار ہونا غم خوف دکھ تکلیف خوشیاں کامیابیاں مسررتیں لذتیں اس کا ہمیں شعور ہے کہ اب چچا آیا ہے فلا آیا فلا آیا فلا سے ملنا ہے فلا سے ایسے بات کرنے شعور ہے جو شہید کی زندگی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں گویا وہ ایک برزخی زندگی ہے آڑ ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے یہ کہنا کہ وہاں پر روحیں لٹا دی جاتی ہیں اور وہ زندہ ہیں بالکل خب بالکل غلط دوسرا بعض کہتے ہیں جنت کے پھلوں کی خوشبویں اس قبر میں ان کو آتی ہیں جس سے معتر خوشبویں جس سے معتر رہتا ہے وہ تو ویسے جنت کی کھڑکی ہر قبر میں جو مومین ہے کھول دی جاتی ہے اس کی خوشبویں آتی رہتی ہے یہ بات پی صحیح بات صحیح کیا ہے وہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اس سے کیا مراد صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو ستاسی فرمایا جنت میں سونے کی پندیلیں عرش کے نیچے لٹکی ہوئیں اور سارا دن وہ پرندے جنت میں چکتے پھرتے وہاں کی زندگی فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ ایک بات اور شہداء کو پکارا بھی جاتا ہے شہید کی قبر پر عرص بھی لگتا ہے میلا بھی لگتا ہے شہید لڑنے کے لئے بھی آ جاتے ہیں کہتے ہیں انیس سو پیسٹھ کی جب جنگ ہوئی تو بابا غازی عبداللہ جو تھا کراچی والا وہ قبر سے نکل کر انڈیا کے بم پکڑ کر سمندر میں پھیک دیتا اس لئے مسلمان پاکستان جیت گیا میں کراچی گیا تو میرا درس تھا میں غازی عبداللہ کی قبر پر بھی گیا اوہ دنیا وہاں پر الٹے پیروں جاتے ہیں پیٹھ نہیں کرتے اس قبر کو یوں داخل ہوئے پھر ایسے الٹے پیروں ہٹتے ہیں میں نے کہا انیس سو اکتر میں جب پاکستان آرہا تو بابا سویا ہی رہا تھا کہ کہیں سہر پر گیا ہوئی تو اسے پتہ ہی نہیں لگا جنگ ہو گئی ہے انیس سو اکتر میں نکل کے بم کیوں نہیں پکڑے بس جو چاہے کوئی بک دے جو چاہے کہہ دے شہید زندہ نہیں ہوتا یہ یاد رکھ اللہ کے ہاں جو زندگی ہے برزخی اس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالی نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف نہ وہ غمغین ہوں گے اہلِ اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں مصروف ہیں جہاد کر رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں دین کے ساتھ محنت کر رہے ہیں اب فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی وہ بہت خوش ہیں جو اللہ نے انہیں دیا جنت میں جو نعمتیں انہیں مل رہی ہیں لذتیں مسررتیں ملاقاتیں حدیث میں آتا ہے جب آدی مرتا ہے جسم یہاں روح اوپر پھر وہ ساری روحیں جمع ہو جاتی ہیں ملقات کرتی ہیں حال اوال پوچھتی ہیں چوزری صاحب کا کیا حال تھا رانہ صاحب کیسے تھے عوان صاحب کیسے تھے ہماری مسجد سے جو جاتا ہے پوچھتے ہیں بقاعدہ وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو گیا ان میں سے ایک کہتا ہے فلا بندہ تو فوت ہو گیا اچھا وہ تو ادھر نہیں آیا یعنی جنت میں جو روحیں ہیں وہ ادھر نہیں آیا وہ تو دوزخ میں چلا گیا وہ تو دوزخ میں پھر افسوس کرتے ہیں بیٹھ کر کہ اوہ خو اسے میں کہتا تھا تم مسجد کے ساتھ پڑھو اس میں رہتا ہے نواز نہیں پڑھتا نا نواز پڑھا کر وہ تو ادھر نہیں آیا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلی بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا بہت خوش ہیں نعمتیں ہی نعمتیں اب جو دنیا میں ساتھی رہ گئے ہیں نا ان کے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں یا اللہ انہیں بھی شہادتیں عطا فرما ان کی بھی موت کلمہ توحید پر ان کے بارے میں تاکہ جب وہ یہاں آئیں ہماری طرح کی مزے کی زندگی گداریں دیکھو وہاں جنت میں اگر زندہ ہوں تو وہ خود ہی آکے نہ کہہ دیں کہ شاہ جی ہم تو آگئے ہیں تو تیاری کر تیری باری بھی ہاں نا وہ وہاں پر خواہش کر رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں کہ وہ بھی شہادتیں پا کر ہم جیسی مدے کی زندگی گداریں انہوں نے پھر شہدائے احد نے کیونکہ جنگ احد کا واقعہ چل رہا ہے اللہ تعالی سے درخواست کی یا اللہ ہماری جو یہ خواہش ہے ہمارے وہ مسلمان جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہماری زندگی کی تو خبر نہیں اہل شرک کے ہاں تو ارجو میں رات کو سارے جمع ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور پتہ نہیں کہا انہوں نے عرض کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ ہمارے جو دنیا میں رہ گئے نا نمازی انہیں ہماری زندگی کی خبر نہیں یہ ہے بلاک اللہ تشعرون کہ برزخ میں ہمارے ساتھ اللہ نے کتنی فضل کیا انہیں تو خبر نہیں ان تک یہ بات کسی طرح پہنچ جانی چاہیے تاکہ وہ جہاد سے دین سے مسجد سے مدرسے سے اعراض نہ کرے مو نہ موڑے کہ اتنے فوت ہو گیا ہمارے امنی مانتے ہیں صلی اللہ کو جیسے کشمیر میں زلزل آیا سب نے انکار اکثر نے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی نماز نہیں پڑھتے سیدھا سیدھا کہتے ہیں ہم انہیں سمجھاتے ہیں سمان دیتے ہیں ساتھ کہتے ہیں اللہ سے توبہ تعیب کرو کہتے ہیں جس نے ہمارے بچے مار دیا اس رب کوئی نہیں مانتے ہیں اللہ اکبر اب وہ شہدہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہاری یہ بات میں ان تک پہنچا دیتا ہوں فرحین بما آتاہم اللہ من فضل اللہ نے پھر یہ بات قرآن بنا کر صحابہ تک پہنچا دی مسند احمد کی یہ حدیث ہے ابو دعود میں بھی یہ حدیث موجود ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا مِن نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَا إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَا إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلْ مَرَّةً أُخْرَا لِمَا يَرَا مِنْ فَضْلِ الشَّحَادَةِ یہ بھی مسلد احمد اور صحیح مسلم میں بھی ہے کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں مقام حاصل ہے مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند ہی نہیں کرتی یہ کہتے ہیں پیر صاحب اور جمرات کو آ جاتے ہیں دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مر جائے وہ دنیا میں آنا دو طرح کی روحیں ہیں ایک پاک روح تیب روح ایک خبیص روح پاک روح دنیا میں آنا نہیں چاہتی کہتے ہیں گند سے نکلیں ہیں بڑی مشکل سے جنت میں پہنچیں خبیص روح کو اللہ نے قید رکھا ہے وہ دنیا میں آئی نہیں سکتی یہ آتے کون ہے پھر ابلیس پیروں کی شکل میں فقیروں کی شکل میں بزرگوں کی شکل میں دادی امی آئی تھی خواب میں کہہ رہی تھی تیجہ نہیں کیا میں ننگی گھڑیوں لگیں سبحان اللہ سارا ابلیس کے کام فرمایا رسول سلم نے کوئی مرنے والی جان ما من نفس انتبوت جو مر جاتا ہے آدم وہ پسند ہی نہیں کرتی کہ وہ دنیا میں لوٹ رہے ہیں سوائے شہید کے وہ دنیا میں آنا چاہتا ہے اگر شہید زندہ ہے تو پھر تو باہر نکلائے کفر سے خود ہی وہ دنیا میں آنا چاہتا ہے گویا یہ والی دنیاوی زندگی اس کو حاصل نہیں وہ دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ میں جاؤں دوبارہ اللہ کے راستے میں قتل ہوں آرزو اس لیے کرتا ہے کہ جو شہادت کا مزہ آیا ہے وہ دوبارہ چکھ لوں لیکن ایسے ہی رسول سلم نے فرمایا میرا دن کرتا ہے ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں گویا شہید زندہ نہیں ہوتا جیسے دنیا میں ورنہ آرزو کیسی آپ کہتے ہیں قتل بھی ہو گیا میں پھر زندہ ہو جاؤں گا میری خواہش ہے میں اللہ کے راستے میں لڑوں شہید کر دیا جاؤں پھر اللہ مجھے زندہ کر دے مجھے پھر زندگی ملے زندگی نہیں ملتی یہ آرزو اس لیے کرتا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ تیرے والد عبداللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا سبحان اللہ کہتے ہیں سامنے کھڑا کر کے اللہ نے کلام کیا مانگ کیا مانگتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ دوبارہ زندہ کر میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا اور میں اب یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہے شہید کی زندگی کہ وہ برزخ میں ہے آڑ میں ہے وہی پر سبحان اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ فیصلہ یہاں آنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوتا بہت دو طرح کی روحیں ہیں جو یہ کہے نا کہ روح آتی ہے اس نے کوئی طیب روح تو آنا پسند نہیں کرتی رسول اللہ سلم کا فرما وہ جنت میں چلی گئی وہ تو کہتی ہے پچھلے بندوں کو ہمارا پیغام پہنچ جائے ہم جا کے نہیں کہتے جیسے صورت یاسین میں نہیں آتا وہ یوسف نجار جو تھا وہ قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا لوگ اس کے پیٹ پر چڑ گئے انتڑیاں باہر نکل گئی پھر اس نے قرآن مقدس میں اللہ نے اس کی بات اتاری ہے اور میں قوم کا پتہ لگ جائے اللہ نے مجھے کتنی عزتیں دی ہیں فضیلتیں دی ہیں کاش کاش قوم کو خبر ہو جائے اس بات کے اللہ نے خبر دے دی وہ شہید تو نہ آیا دنیا میں لیکن اس کی خبر دے دی وہ کتنی نعمتوں میں ہیں اس توحید کی بنیاد پر مجھے قتل کیا کیا اللہ نے مجھ پر نعمتوں کی بارش کر دی ہے تو عقیدہ یہ بنائیں شہید زندہ ہے کہاں پر برزخی زندگی دنیاوی زندگی اس کو بلکل حاصل نہیں اور اللہ خوفن علیہم ولاہم يحسنون نہ کوئی خوف نہ کوئی غم غم ہوتا ہے ماضی کا خوف ہوتا ہے مستقبل کا شہید کو مومن کو نہ مادی کا نہ مستقبل کا کیونکہ جنتیں ہیں اور مادی کی پرواہ نہیں اور مومن کو ہمیشہ ماضی پر رونا نہیں چاہیے ہاں غلطیوں پر رونا چاہیے کہ ساری عمر گوڑ لے کی پوجہ پارٹی کرتا رہا شکر اللہ نے مجھے توحید بنا دی جیسے رانہ صاحب ہو گئے علیہ دیس ہو گئے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوتے تھے آنے لگ گئے اللہ نے دل پھیر دی عقیدہ بن گئے یہ تو ہو کہ اللہ ساری زندگی میں سے میرے والد بڑے رویا کرتے تھا رحمہ اللہ میں انہیں پوچھتا بجی کیوں روتے ہیں کہتا ساری زندگی قبروں کے پیچھے ہی پڑے ہیں اب بڑا پے میں اللہ نے مسلمان کر دیا صاحب کا زندگی پر رو رہا ہوں صاحب کا زندگی پر رو رہا ہوں کہ اتنے گناہ کی ہے شرک جیسا تو اللہ کا شکر ادا کریں اور غم اور خوف نہیں ہوگا مومن کے لئے مواحد کے لئے انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ کی نعمتیں ہمیں میسر آئیں گے صلی اللہ علیہ نبی